اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس بھی کسی قسم کے ویڈز ہیں اور آپ ان سے اس طرح کی اچھی بریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں گا جس سے آپ کے پاس انڈو بچوں کی لائن لگ جائے گی میرے پاس وہ پیر جو کہ پانچ چھ مہینے سے اچھی بریڈنگ نہیں کر رہے تھے میں نے ان کو یہ چیز امپلیمنٹ کروائی اور ماشاءاللہ سب مٹکیوں میں پانچ پانچ چھے چھے انڈے اور بچے ہیں چاہے بجیز ہوں لف برڈز ہوں کوکٹیل ہوں یا بڑے برڈز ہوں سب کے پاس بہت ہی اچھی بریڈنگ آئے گی تو آپ نے پوری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو یہ چیز ہنڈر پرٹسنٹ ورکنگ ہے برڈز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے لیکن آپ کے برڈز میں دو تین چیزیں ہونا لازمی ہے نمبر ون پر آپ کے برڈز کی ایج پوری ہونی چاہیے یعنی بجیز کی ایج تقریباً پانچ چھے مہینے کے قریب ہو لف برڈز کی ایج دس سے بارہ مہینے ہو اور اگر آپ نے کوکٹیل کو دینا ہے تو اس کی ایج ایک سال سے اوپر ہونی چاہیے باقی جو بڑے برڈز ہیں ان کی آپ بریڈنگ ایج چیک کر لیں اسی حساب سے آپ ان کو استعمال کروائیں گے تو آپ کے پاس انڈو بچوں کی لائن لگ جائے گی نمبر دو پر آپ کے برڈز میل فیمل کنفرم لازمی ہو کیونکہ جب تک آپ کے پاس پروپر میل اور فیمل نہ ہو آپ کا پرندہ کبھی بریڈنگ نہیں کر سکتا تو ابھی آپ کو میں لے کے چلتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور آپ نے برڈز کو کس طریقے سے استعمال کروانا ہے لیکن اس سے پہلے نئے لوگ سبسکرائب لازمی کریں تاں کہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اینڈ میں آپ نے یہ لازمی جاننا ہے کہ کن برڈز کو آپ نے یہ دینا ہے اور کن برڈز کو نہیں دینا تو سب سے پہلے اس کے اندر وائٹیمین کے ہوتا ہے جو کہ ہمارے برڈز کے لیے بہتی ضروری ہے اس سے ہمارے برڈز کی ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں اور جو ہمارے برڈز کے اندر خون کی کمی آ جاتی ہے باز اوقات وہ اس سے نہیں آئے گی اور اگر آپ کے برڈز کو کوئی زخم ہو جاتا ہے تو کافی جلدی ریکاور ہو جائے گا تو یہ اس کا کافی بڑا بینفیٹ ہے دوسرے نمبر پر اس کے اندر ہائی کونٹی میں کیلشیم ہوتا ہے جو فیمل کم انڈے لگاتی ہیں انڈے نہیں دیتی اس کے استعمال سے وہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گی اور تمام کے تمام انڈے فرڈائل ہوں گے تیسرے نمبر پر یہ آپ کے برڈز کی ڈائجیسن کے لیے بہت ہی اچھا ہے یعنی کہ جو بھی خوراک آپ برڈز کو دیں گے وہ آپ کا پرندہ ایزیلی ڈائجیسٹ کر لے گا اور ڈبل بینفیٹ آپ کے برڈز کو ملے گا تو میں بات کر رہا ہوں میتھی کے بارے میں ابھی جو اس کا طریقہ استعمال ہے بلکل چینج ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے ورنہ آپ کے برڈز کو بینفیٹ نہیں ملے گا یہ سب سے بڑھ کر فرٹیلٹی کے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر آپ کے برڈ انڈے دیتے ہیں لیکن بچے نہیں نکلتے تو آپ ایک بار اس کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے تمام کے تمام مل فرٹائل ہو جائیں گے اور بہت ہی اچھی کوالٹی کے بچے آپ کے پاس نکلیں گے تو آگے آپ کو میں طریقہ استعمال سمجھاتا ہوں جیسا کہ ابھی آف سیزن ہے تو آپ یہ برڈز کو دے سکتے ہیں تو جب آگے سیزن سٹارٹ ہوگا تقریباً ایک ڈیڈ مہینہ رہ گیا ہے تو آپ کے برڈز کافی جلدی میٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور پروپر طریقے سے آپ کے پاس بریڈنگ آئے گی اگر ہم طریقہ استعمال کی بات کریں تو آپ میتھی کے پتے ڈیریکٹلی بھی اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں لیکن گرمی کے موسم میں اس کے ساتھ آپ نے دنیا لازمی ایڈ کرنا ہے تو آپ کے برڈز کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کے برڈز ہی کھا لیں گے اور دوستو اس کو دینے کا ایک اور طریقہ ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے اور وہ تمام کے تمام برڈز کھا لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیں کہ آپ نے کن برڈز کو نہیں دینا اگر آپ کے پاس کوئی برڈ بیمار ہے یا آپ کے پاس تیمپریچر بہت زیادہ ہے تو پھر ابھی آپ اس کا استعمال نہ کریں جیسے یہاں کہ تیمپریچر تھوڑا نیچے آئے گا تو آپ یہ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے برڈز کو الیکٹرولائٹ لازمی استعمال کروائیں ہمارے پاس یہ الیکٹرولائٹ اویلی بل ہیں جن کی 100% گرانٹی ہوگی کہ آپ کا برڈ ہامپے گا نہیں موں کھول کے سانس نہیں لے گا اور آپ کا برڈ ہیل سٹوک سے ایکسپیر نہیں ہوگا تو اگر آپ نے یہ الیکٹرولائٹ منگوانے ہیں تو ورڈزے پر ربطہ کر سکتے ہیں اور اگر ہم میتھی کو استعمال کروانے کا پروپر طریقہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ میتھی کی صرف پتے آپ نے ڈرائے کر لینے ہیں کوشش کریں کہ ٹینی اس کے اندر ایڈ نہ کریں اس کے بعد آپ نے پتوں کو تھوڑا سا ڈرائے کر لینا ہے اور اپنے برڈز کو استعمال کروانا ہے اب یہ ڈرائے پتے ہم برڈز کو ڈریکٹ لینے دے سکتے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی سارڈ فوڈ آپ کے برڈز کو پسند دو چاہے مکس ویجی ٹیبلز ہوں ابلی ہوئے چاوالوں مکس سیریلز ہوں جو بھی چیز آپ کے برڈز کو پسند ہے آپ نے ہاف کیجی سارڈ فوڈ کیو پر پانچ گرام یہ ڈال دینا ہے یعنی کہ ایک چمچ آپ بر کے ڈال دیں اور ہفتے میں ایک بار استعمال کروائے تو آپ کے برڈز میں انفرٹیلٹی ختم ہو جائے گی وائٹیمن کیا جائے گا اور پروپر کونٹی میں کیلشیم ہوگا تو جب آگے سیزن سٹارٹ ہوگا تو بہت ہی اچھی بریڈنگ ہوگی میں خود اپنے برڈز کو استعمال کروارہا ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے تاں کہ آگے آپ کے پاس اچھی بریڈنگ آئے اور آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی بریڈنگ آئے آپ کے برڈز زیادہ انڈے دیں زیادہ بچے نکلیں تو کوشش کریں کہ اپنے برڈز کو اچھے سے اچھا انوائرمنٹ دیں یعنی کہ آپ کا کیج ایسا ہو کہ برڈز میں پروپرلی فلائے کر سکتا ہو یعنی کہ برڈز میں چربی نہ آئے اور زیادہ کونٹی میں آپ کے برڈز انڈے دیں کیونکہ محول جیتے نہ اچھا ہوگا پیرنگ جیتنی اچھی ہوگی آپ کا برڈز زیادہ میٹنگ کرے گا اور زیادہ انڈے آپ کے پاس آئیں گے ساتھ میں کیلشیم کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے برڈز کو لازمی دیا کریں تاں کہ آپ کے برڈز میں کیلشیم کی کمی نہ آئے اور زیادہ کونٹی میں آپ کے برڈز انڈے دیتے رہیں تو آپ تمام ٹپس کو فولو کیا کریں تو ان کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ملاقات ہوتی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ یہ جان لیں کہ گرمی کے موسم میں کون سی خوراکیں میں اپنے برڈز کو دے رہا ہوں اور اگر آپ وہ استعمال کروائیں گے تو ڈبل بینفیٹ آپ کے برڈز کو ملے گا وہ دیکھنے کے لیے لیف وال ویڈیو کلک کر لیں باقی اگر آپ نے لب برڈز یا بجز کی ڈیٹیل میں جاننا ہے تو رائٹ پہ دو ویڈیوز لگا دیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ملاقات ہوتی ہیں ان ویڈیوز میں تب تک اپنا اور اپنے برڈز کا لازمی خیال رکھیں اللہ حافظ